جناب سکسٹی سکس اپسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں ناول امان پروردار آئیٹ ریس مربا مرزا ناولز تو دل تام لیجیے سرپرائز کے لیے کیونکہ بہت ہی خوبصورت سرپرائز ہے آپ کو حیران و پریشان کر دے گا نہیں نہیں وہ تھوش کرے گا تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف لیٹس ٹارٹ جی اپنا چہرہ جان سے پیارا ہے سر عمر کے منمنانے پر سب ہی مبہم سمسکائے سوائے داران کے جس سے کام کے بھی جیسی لارڈیاں اور غیر سنجید کی ہرگز برداشت نہ تھی یہ ایک فیشل فیس ماسک ہوتا ہے کلمانت مرافندی جسے ایک ٹیکنیک سے لگایا اور اتارا جاتا ہے تمہارے حسین چہرے کو کچھ نہیں ہوگا داران نے انتان نکوستے موصوب میں تسلی انسٹال کی کہ ہافی تمہارے لیے ریجال کے فیک فنگر پرنٹ بنائے کا کسی بھی طور پر گریول کو شک نہ ہو سمجھ گئے اپنی بول چار تم ریجال سے میچ کرو گے اس کے لیے تمہیں ابھی سون کی جانب سے آئی ان دو کی پرانی فون ریکارڈنگ سننی ہے آواز بدلنے کے تم ایسے بھی ماہر ہو اس کے بولنے کا لٹ مار انداز سٹیڈی کرو اس کا گریول سے بات چیت کا انداز پرکھو صبح تک تمہیں ماسٹر بننا ہے اس میں عمر کی ننی جان پر اتنا کام ڈالے داران اب اپنے باقی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا گریول ویلا کے اندر جانے کی ٹوٹل تین راستے ہیں ایک مین گیٹ سے دوسرا پائپلائن ٹرنل اور تیسا یہ خفیہ انڈرگراؤنڈ راستہ جو ویلا کے اس کمرے کی دائیں دیوار میں کھوتا ہے یہ کمرہ گریول کی پرسنل سٹیڈی ہے جہاں اس کے چند حاصل لوگوں کے سوا کوئی نہیں جا سکتا ہائی لیسٹ کے اور لاکھ نصب ہیں دیوارے ساؤنڈ پروف ہیں جبکہ کسی بھی چھیڑھانی پر ہائی رینج الارم بچتے ہی تابناک ریز چالو ہو جاتی ہیں سون کی سٹیڈی میں پہنچ ہے کیونکہ اسی سٹیڈی کے اندر انڈرگراؤنڈ اس کا ہیکنگ لیب ہے تمام ریفنگ سب دیان سے سن کر نقشے کی جانب دیکھنے لگے جہاں داران بریڈ اور بلیک الگ الگ مارک سے سیو اور آن سیو راستے ہائی لائٹ کر آتا سر لاکس کی فکر مت کریں ہر قسم کی سیکیورٹی لاک ڈیوائس ہیک کر سکتا ہوں واجد نے گویا ایک فکر دور کی سب مطمئن ہوئے گوڈ لیکن ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کل رات گریول ویلا میں جشن ہے اور پرسو شاہی ہیرے کی نیلامی تم سب کو تب تک گریول ویلا میں داہل ہو کر اس کے لوگوں میں شامل ہونا ہے حملہ تم لوگوں میرے آرڈر کے بات کرو گے کیونکہ ہمیں پہلے اس کے پاس موجود تمام انفارمیشن اپنے قبضے میں لینی ہے وہ سات ملکوں کے بڑے حکومتی بینک کرپٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تب بھی اس مختلف جیلوں میں موجود اپنے لوگوں کی رہائی جاتا ہے وہ دبائی اور پاکستان کے کئی بڑے سرمایہ کاروں کے پرائیوٹ جہاز ہائی جائک کروا کے ان لوگوں کو اپنا گلام بنا چکا ہے اور ایک سو تیس ماسوم لڑکیاں اس پاس اس کی ڈیمانڈ لیسٹ کے مطابق دبائی کے کلبوں کو سمگل کی جائیں گی اس کی سب منصوبہ حاق میں ملانے ہیں ہمیں اگر ہم نے قبل از وقت حملہ کیا تو ہم اس کو روک نہیں پائیں گے نہ ان سرمایہ کاروں کو ازاد کروا سکیں گے جو دوروں ملکوں کی معیشیت کا بڑا حصہ ہیں ان ایک سو تیس لڑکیوں میں اٹھائیس لڑکیاں بیلا بہاری کی ایجنٹس ہیں اور ان لڑکیوں میں شامل ہو چکی ہیں بیلا اور یہی اڈی کے کے ساتھ رائٹ ہینڈ بن کر جائیں گے اور یہ معاملہ انہی کے سپورت ہے بہت تگرہ تھا اور لگ یہ ہی رہا تھا کہ کئی سالوں سے جس گریول کا روج تھا اب زوال بھی بہت نزدیک تھا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی مشن کے بیٹ پکڑا گیا یہ شک کے دائرے میں آیا تو وہ پہلی کوشش گریول بیلا سے نکلنے کی کرے گا ٹرنل کا راستہ تم سب کے لئے ہمیشہ سے نکلنے کے لیے سب سے مناسب اور سیف ہوگا جہاں میرے پروفیشنل لوگ موجود رہیں گے ٹھیک ہے تم ایکسپوس ہونا فور نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے ایکسپوس ہوتے ہی ہم ناکام ہو جائیں گے ہر فٹ پر باری باری نکاح جمائے جب وہ داریا پر رکھا تو لہجہ خود ہی نرم ہو گیا داریا نے سر ہلاتے ہوئے سے یقین دلائے آنکھیں ملائیں جبکہ یہیہ اور بیلا آپسی رنجز چھوڑ کر تم دو کو ایک ساتھ مل کر ویلا کے اندر کی ہر مشکوک چیز نوٹ کرنی ہے اگر تم دو کے ذاتی مسائل کے سبب کوئی نقصان ہوا تو یاد رکھنا سزا تم دونوں کی سوچ سے بھی بری ہوگی مشن کے دوران نہ تو ہم ساتھی ہیں نہ دوست نہ رشتہ دار بس پروفیشنل سپاہی ہیں جن کا مقصد برائی کا حاتمہ ہے تم دو کی فیک آئیڈینٹریٹی ابھی بن جائے گی نام پتہ خلیے بات چیت کے انداز سب بدلنا ہے وقت تھوڑا ہے لیکن کام بہت زیادہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں جلاد کی جانب سے تمام بریفنگ کے بعد سوال کی اجازت ملی تو سب ہی کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے اگر کوئی پکڑا جائے اور باغ بھی نہ سکے اس صورت کیا کریں گے ہم یہ سوال بیلا کی طرف سے آیا اس صورت اسی ساتھی کی مدد کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوگی جس کی وہاں تگڑی پوزیشن ہوگی یعنی ڈی کے سب نے امید بری نظر داریہ پر ڈالی تو اس کا دل بیٹھا میں اس کی میڈیا مافیا پارٹنر ضرور ہوں لیکن دلہ کی مالکن نہیں مسٹر جلاد تاریہ کو اتنا سب برداشت کرتے ہول رٹھے لیکن تو مہت مختار تو ہو اس ساتھی کو باحفاظت دلہ سے نکال تو سکتی ہی ہو کسی کی جان نجائز ذمہ داری کے پیچھے مقصد یہی ہے اور اس میں تمہارے پاس چوائز نہیں ہے اس وقت وہ سچ میں اجنبیت کی تمام ریکارڈ تو رہا تھا سرد اور سپارٹ اوکے فائن تھوڑا برا منا گئی پر مان گئی سب ہی کو تسلیم ملی اس کے بعد میں انکام شروع ہوا جو عمر کی رجال میں ٹرانسفارمیشن تھی پرداریہ کو گٹن محسوس ہونے لگی نور جب صبح جو کدار نے سمن کے سپور کیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی لیکن درجال ہمیشہ یوں ہی غائب ہو جاتا تھا تبھی مطمئن ہو گئی ماریہ صاحبہ بسکول چلی گئی تھی جبکہ جہانگیر بھی صبح سے کمرے میں بند تھے مگر آیات کی کال پر اس کیپ کو توڑ کر اور زمل کے لیے شام کمرے سے نکل کر ملازمہ سے کمرہ ریڈی کروایا آیات جب گر سے دو بجے نکلا تو اسے کسی گاڑی میں موجود مشکوک نظریں محسوس ہو گئیں تبھی اس نے تب وہاں جانے کا رسک نہ لیا اور پہلے ماول کے لیے اس کی تمام چیزیں لینے مارکٹ نکل گیا ایک دو گھنٹے تک واپس آیا مگر ماول تب سو چکی تھی تو مایہ کے سپرد کر آیا کہ اس کے کمرے میں پھول اور ٹیڈی میری سجاد ہیں اور اس کی دواز اس کی چیزوں سے بھر دیں جبکہ ہوت بھی وہ جم نکل گیا اس بیچ اس کا بارس سے رابطہ تھا شام سے رات ہو گئی تب جا کر آیات مطلوبہ گر پہنچا تو بارس سے ہی ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ وہ زمل جلال کو اس کے آنے سے دس منٹ پہلے ہی اپنے لوگوں کے ہمراہ چکتائی پیلس بجوا چکا ہے سفدر پاشا کے لوگ آیات کا پیچھا کرتے اس جگہ اتنی احتیاط کے بھی پہنچ چکے تھے اچانک اس گھر کے باہر ہوتی فائرنگ پر بارس نے آیات کے بازو پکڑے اپنے پیچھے کیا اور ہوت گھن نکال کر دروازے کی طرف پڑھا یقیناً یہ سفدر کے لوگ ہوں گے آپ کا پیچھا کرتے پہنچے شکر ہے زمل جلال کو میں نے پہلے ہی بیج دیا اگر ان کو کچھ ہوتا تو داریا مہم میری قبر خود ڈالتی بارس نے ڈر کر بتایا جبکہ گھن تانے ہی وہ آیات کو وہیں ٹھہرنے کا کہے خود بھی اپنے لوگوں کے ہمراہ مقابلہ کرنے باہر نکلا وہ سات آدمی تھے جن میں دو کو پھرکا دیا گیا جبکہ باقی دم دبا کر باگ نکلے بارس باہر سے نمٹ کر اندر آیا تو آیات بیتابی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا آپ کی جان کو ہترہ ہو سکتا ہے آیات سر کچھ دن احتیاط کیجئے گا اگر کہیں تو دو آدمی آپ کے ساتھ بیج دوں بارس کی فکر پر آیات نفی میں سر ہلائے اس کا کندہ تھام گیا نہیں اس کی ضرورت نہیں میں محتاط رہوں گا تم سچ میں داریا کی شاگرد ہی لگتے ہو سفدر پاشر جیسے ہی تمہارے ہاتھ لگے مجھے ضرور انفارم کرنا اور اپنی بھی حفاظت کرنا بارس وہ اپنی ذمہ داری تم پر ڈال کر گئی ہے اسے مایوس مت کرنا آیات کے لجن میں شفقت تھی جبکہ وہ تو سوچ سے بڑا وفدار تھا میں جان دے سکتا ہوں لیکن داریا میم کو نہ امید نہیں کر سکتا آیات سر آپ بے فکر رہیں نیری زندگی اللہ کے بعد ان کی امانت ہے ورنہ میں تو بہت سالوں پہلے مر خب چکا ہوتا آپ یہی سمجھنا کہ بارس میں دیکھے کی ہلکی سی جلک ہے اب آپ جائیں اور احتیاط کرئے آپ بارس کی باتیں آیات کو رش کرنے پر مجبور کر گئیں تب ہی وہ اجازت لیے نکلا مگر پھر بھی بارس نے اپنے دو لوگ آیات کے پیچھے روانہ کیے کیونکہ سفدر پاشا اور اس کے نیچ لوگوں کی حسلت سے داریا نے اسے اچھے سواقف کروا دیا تھا آیات وہاں سے سیدھا چکتائی پہلے سی روانہ ہوا رات کے سوا دس بچ گئے جانگیر کی تکلیف کچھ کم ہوئی کیونکہ زمل کی آمد شاید ان کا مرہم تھی رجال کہاں ہے وہ کچھن میں آئے تو رات کا کھانا آخری مراحل میں تھا آج جنر ذرا لیٹ ہو گیا رشیدہ جو کہ کمرے کو ٹھیک کرنے میں لگی تھی تو بھریانی کو دمہت سمن لگا رہی تھی صبح سے رجال دکھائی نہ دیا تب ہی وہ کچھن ہی آ گئے وہ پیغام چھوڑ کر گیا ہے کسی کام سے جا رہا ہے ایک دو ہفتے تک آ جائے گا سمن نے جلا آف کیا اور بتا کر یوں پاس سے گزرنے لگی جسے اس شخص کو جانتی ہی نہ ہو کہاں گیا ہے کوئی عطا پتہ دے کر گیا ہے یا نہیں بڑی قربانیاں دی ہیں نا اس کے لیے تم نے تو کیا اسے اپنا بھی نہیں بنا سکی کہ تمہیں اپنے جانے کا خود بتائے جہانگیر راہ میں دیوار بنے جبکہ ان کے لہجے کی تنز پر سمن نے سپارٹ نگا جہانگیر پر جمائی میں ساری زندگی قربان کر دوں تب بھی مجھے کسی کو اپنا منانے کا ہنر نہیں آئے گا میں ناکام اور نامراد ہی اچھی ہوں جتنا ممکن تھا میں نے اس کی پرورش کی اب آگے سے اس کی قسمت میرے اختیار میں صرف دعا ہے جو میں اس کے لیے کرتی رہوں گی ضبوط لہجے میں کہے وہ پاس سے گزر کر جہانگیر کو جبڑے بینچنے پر مجبور کر گئی مجھے ایٹیٹیوڈ اس طرح دکھا رہی ہے جیسے اس نے نہیں میں نے اسے چھوڑا ہو خود کلامی کرتے وہ غصے سے پلٹے تو وہ جو اپنا فون واپس لینے آئی تھی دروازے میں ہی رکھ کر انہیں افسوس سے دیکھنے لگی اگر اتنی محبت تھی تو ڈڑ جاتے اگر آپ چاہتے تو دنیا کسی چیز میں یہ قوت نہ ہوتی کہ مجھے آپ کے نکاح سے نکلنے پر مجبور کرتی جب آپ ہی بزدل تھے تو تھوڑے انجام کا سزاوار خود کو بھی ٹھہرائیں جہانگیر چوکتائی محبت تو حفاظت کا نام ہے پردر حقیقت آپ کی محبت نہیں مجھے لا وارس کیا اگر ایک کوئے میں چھلانگ لگائے تو دوسرا اسے روکتا ہے نہ کہ اس کی چھلانگ لگانے کے بعد کنارے پر بیٹھ کر آہوزاری کرتا ہے پھر ان آنسوں کی ویسے ہی پائمالی ہوتی ہے جیسی آپ کی ہوئی اپنے اندر کے حفظ سے نجات ملی تو وہ بھی ٹھٹ گئی چہانگیر تو کچھ کہنے کے لمحہ پر لائک ہی نہ رہی مگر جب وہ فون اٹھائے واپس جانے لگی تو اس کی بازو دبوچے پیچھے کو جٹکا دیئے اپنے سامنے لائے مجھے بار بار محبت کا تانہ منت ہو اپنا ہر قصور تم میرے سر نہیں ڈال سکتی سمن غصہ تو مجھے ہونا چاہیے تمہارے اندر یہ زہر کی وہ سمجھ نہیں پا رہا وہ مثل سے سمن کی سرد محری کے آگے برداشت ہا تم محسوس کہ یہ بڑھ گئے زہر اس بات کا ہے کہ اگر میں ظالم تھی تو وہ فدارہ آپ بھی نہیں تھے دنیا ہل جاتی پر اپنی محبت پر قائم رہتے قائم نہیں رہے نا تب ہی اللہ نے آپ کی محبت قبول نہیں کی اور چھینتا رہا مجھے آپ سے طلاق دینے سے پہلے آپ ایک بار کچھ بھی کر کے مجھے بتا دیتے محبت کا اچھ حمد کر لیتے تو شاید میں نہ بٹکتی شاید سب سمیت لیتے ہم اپنی غلطی مانیں کیونکہ میں سب کناہوں کا اطراف تیس سال پہلے ہی کر چکی ہوں اور سزا بھی بگت لی ان کی ہاتھ سے اپنی بازو چھوڑوائے جہنگیر کو نہ جانے کس کس احساس جرم میں مبتلا کیے غم سے پھٹ کر وہ چلی گئی اور وہ اپنا حالی پڑتا ہاتھ ایک کے غم زدہ ہو گئے یہ تو ملازم کے محاطب کرنے پر وہ سمل گئے ورنہ آنکھیں دندلا گئی تھی زمل پہنچ چکا تھا تب ہی وہ مسکراتے ہوئے باہر آئے اور پوچ میں نکل کر اپنے جگر کا خوش آمدید کیا داریا کی قید کے باوجود زمل بلکل ٹھیک تھا بلکہ قید میں اس کا پورا خیال رکھا گیا زمل شکر ہے تُس سے مل سکا میں دل کو گلے لگاتے ہی جیسے وہ دل بھرداشتہ ہوئے وہ ازلی شیطانی مسکراہت لیے اس کی پیٹ تھپک کر روبرو پکڑے لیا یار کی غم زدہ آنکھیں یار بام گیا لگتا ہے سمن نہیں پٹی اب تک جا یار کتنا ناکارا ہے تو زمل کے شگوفے پر جب چہانگیر گھورے تو آگے سے اسی کوکوس گیا بکواس بند کر چہانگیر نے گچی مرورتے ڈپٹا تو زمل کے دان نکلے یار گلے لگ پھر چھوڑیے مرنا مارنا زمل نے ہفہ یار سے اس پار پورے یارانے سے لپٹ کر گویا چہانگیر کو ساری ہف کی بھلا دی دونوں کدنوں پر بازو جماعتیں ساتھ ہی پیلس کی طرف بڑھ گئے جبکہ یار چکتا ہی پیلس کی باہر تگایا مگر نل جانے کیا ہوا کہ وہ دہلی سپار کرنے کی احمد پھر ٹوٹی تو دروازے سے ہی گھاڑی واپس بگا لی اسے داریا نے دینر کیا تھا طبیت باری ہو رہی تھی داران ابھی تک ان سب کے ساتھ ہی دوسرے رومے تھا جسے ان سب نے ایک طرح آفیس بنا رکھا تھا ایک بات چکا تھا کہ ان داریا سے بیٹھنا مشکل ہوا تو وہ اپنے والے روم میں آگئی سے دیواش روم گئی اور سنگھ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پیلے پڑھتے چہرے کو دیکھنے لگی کیا ہو رہا ہے اب اینٹائی پر طبیعت نہ بگر جائے نل کھولے موپر پانی ڈالا مگر عجیب دل باری پڑھ رہا تھا سر بھی چکر آیا تو بمجکل گرنے سے بجتی وہ سنگھ کو تھام پائی آئینے میں اپنے اکس کو دیکھتے اس کی چہرے پر عجیب سا خوف چلایا لگتا ہے کچھ زیادہ کھا لیا ماہر کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائے گا خود کی کیفیت سے ہلکان وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی مگر پھر دل سا خراب ہونے پر اس کے چہرے کی رنگت بدلی نو وہ نہیں ہو سکتا کہیں تاریا نے واپس روم میں آتے فوراں سے سائیڈ ٹیبل پر رکے فون پر ڈیٹ چیک کی جو سکپ دیکھ کر سے اور رونا آیا یا میرے اللہ کہیں میں امید سے تو نہیں کیسے کنفرم کروں پیچینی کے سنگ بربراتے خود ہی آن لائن شاپ اوپن کی خود تو وہ بھی باہر نہیں جانے سے رہی تھی تب ہی ہی موسکو کے ایک آن لائن فارمسی سے اس نے اسی بوکھلاہٹ میں پرگنسی سٹرپس آرڈر کی جو بیس منٹ تکانی تھی یہ بیس منٹ داریا یہی دعا کرتی رہی کہ ماہر روم میں نہ آئے ٹھیک مطلوبہ وقت بات وہ خود ہی گھر سے نکل کر گیر کی طرف چلی گئی تاکہ پارسل ہود ہی ریسیب کرے اللہ اللہ کر کے اس نے پارسل بوائک کو دروازے کی بیل بجانے سے پہلے دیکھا تب ہی فورن سے سپنا پارسل ریپ پارسل لیا اور دروازہ بند کیا واپس گھر کی طرف بڑی وہ لوگ اب تک ڈسکشن کر رہے تھے تب ہی داریا چکے سے واپس کمرے میں آئی اور پارسل بیک بھی اپنے ساتھ باشروم میں لے گئی اس کی حالت اس وقت بہت تکلیر دیتی ٹیسٹ کیے سٹرپ کو سنگھ کارنر پر رکھے وہ دونوں ہاتھ بالوں میں بھسائے وہ پانچ منٹ انتظار کرنے لگی لیکن یہ انتظار داریا کے لئے پانچ صدیوں سا تھا داریا نے درتے درتے سٹرپ کو دیکھا دفتن آنکھوں میں آنسو برتے گئے وہاں دو لائنز تھی بہلے بہت مدم پھر وہاں اس کے اندر نمدار ہوتی ہوشی کا ثبوت درج تھا بے ساہتا مو پر ہاتھ رکھے رو پڑی وہ مشکل دیوار کا سہارا لیا ورنہ اتنی ہوشی پر گر پڑتی شاید زندگی میں کبھی اتنی ہوش نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت سٹرپ کو اٹھا کر جلدی سے فلیش کر دیا تاکہ ماہر کو بتانا چلے پاکی سٹرپ وہیں ڈروا میں رکھے وہ رو میں آئی تو آنکھیں ہوشی کی زیادتی سے نم تھی آئینے کے سامنے رکھ کر وہ کبھی مسکرائی کبھی رو پڑی میں ابھی تمہیں یہ نہیں بتا سکتی ماہر کیونکہ پھر تم مجھے کسی صورت نہیں بیچو کہ اب مجھے جانا ہے تمہاری مدد کرنی ہے تم سے پہلے میری حفاظت میرا بچہ کرے گا بہت حمد بردی ہے اس نے مجھ میں ماما قربان جائے تم پر بھی اور تمہارے پاگل ڈیڈی پر بھی اسے کنٹرول کر پاؤں گے اس کے سامنے یہ خوشی کیسے چھپا پاؤں گی ماہر سے یہ کتنی خوبصورت فیلنگ ہے تم مجھے مسلسل بڑھ رہے اور چاہتے ہو داریہ پاگل بھی نہ ہو ایم سو ہیپی ماہر ہم ہمارا بی بی آئی کا اپنے بیڑ پر ہاتھ رکھے وہ روتی روتی مسکرائی یہ نیوز سچ میں اس سے پاگل کر رہی تھی تو دھیان سے جلدی ہوئی میٹس پر بیٹھی پر آنسو تھے کہ رکنے پر نہ آ رہے تھے یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے مجھے اس وقت ایسے ہی حمد کی ضرورت تھی مجھے ماہر سے دور ہونا زاب لگ رہا تھا اور ناو مجھے لگ رہا ہے میں بہت سٹرونگ ہو گئی تو اما کے پاس بہت ٹھیک وقت پر آئے ہو میرے بی بی تھینکیو سو مچ اور جب یہ نیوز اس سے پتہ چلے گی اس کا ایکسپریشن کیا ہوگا اس وقت وہ ہر تکلیف بھول گئی جیسے اس کی زندگی پھولوں کی سیج بن گئی ہو ماہر کا نام لیتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت چلی آئی میں تمہاری اس پر خوشی جاننے کو بہت بے قرار ہوں پر مجھے انتظار کرنا ہوگا واپس آ کر بتاؤں گی ہمارا بی بی ماہر میں پاگل ہو جاؤں گی اس کے ہاتھ پر پھول رہے تھے فوراں سے اٹھی اور جا کر وضو کیا مسلسل آنسو بے لگام تھے پر نماز پڑھ کر وہ پر سکون بھی ہوئی اور اپنی یہ خوشی اللہ سے بانڈ کر ان کو تھینکیو بول کر اس کے آنسو رکے اور آنکھوں کی دلکشی لوٹ آئی کتنی ہی دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی شکر کرتی رہی اس نعمت پر ماہر کے اس حصے پر اس محبت پر اس دولت پر جائے نماز دائے کی وہ جادر اتار رہی تھی جب داران فائنلی سب کو تھوڑا ریسٹ کرنے کا کہے ہوت بھی کافی دیر سے دائے کہ کمی محسوس کی اس کو دیکھنے آیا اس کے ذرہ ذرہ سوجے چہرے کو دیکھتا اب فکر مند ہوا کیونکہ آنسو ہشی کے ہوں تو آنکھیں زیادہ دیر نہیں سوچتے بس چہرے پر ہی قصر چھوڑ جاتے ہیں تاریا کیا تم پھر روئی ہو یہاں آؤ جائے نماز پر رکھے ہو اسے کاؤچ پر بٹھائے ہوت بھی بیٹھا تو وہ اس کے بیٹھتے ہی پوری قوت سے اس کے سینے لگی نہیں روئی ماہر بس اللہ سے باتیں کر رہی تھی اس کے سینے لگ کر وہ اس کے دل سے اپنی خوشی بانٹ رہی تھی اس سے نہیں کہہ سکتی تھی اچھا جی میری کتنی شکایتیں لگائی پھر وہ شرارت پر اترا جس پر وہ ذرا روبرو ہوئی اور جن محبت پاش نگاہوں سے ماہر کو دیکھ رہی تھی وہ خود داران کو بہکا رہی تھی ایک بھی نہیں مجھے جوکلہ ہوتا ہے میں مو پھاڑ کر تم سے کر دیتی ہوں شکایت بجتی ہی نہیں تم ہر چیز کی تلافی کر دیتے اور تم نے کر دی اس وقت داریا کو اس پر بے انتہا پیار آ رہا تھا چی چار ہاتھ اس کی چہرے کا ایک نقش کو چمی اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے وہ اتنا مقدس ہو گیا تھا اس کے لیے اتنی محبت سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے جان لوگی داریا مس کروں گا تمہیں اپنا حیال رکھنا یہ سمجھنا تمہارے ہاتھ میں میری سانسے ہیں وہ جانے والی تھی تب ہی وہ ایک دم پریشان ہوا وہ اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھی یوں اسے ٹھیک سے قریب سے دیکھ سکتی تھی اس کی جسم کی عود سے ملتی خوشبو گہرائی سے محسوس کر سکتی تھی میں اپنا بہت حیال رکھوں گی فکر مت کرنا یہ داریا کمزور اور بزدل سب تمہارے لیے ہے دنیا کے لیے ڈیک کے ہوں ہترناک آئی مس یو ٹو ماہر دعا ہے سب کے ہتم ہوتے ہی ہم جلد ملیں گے ہے نا اس کی چہرے پر نگاہیں دورائے وہ حفیف سی سرخائی داران کی آنکھوں میں بھی گول گئی جو جتنا بڑا جلات ہوتا بلے داریا کے لیے چھوٹا سا بچہ بن گیا تھا یس بہت جلد ویسے تنی سٹرونگ کیسے ہو گئی شام تک تو تمہاری جان نکل رہی تھی لیکن آئی فیل اب تم کافی بہتر ہو وہ بھی سمجھ گیا تھا وہ مسکرائی جان لے وا تھی اس کی مسکراہت تبیتہ دو داران نے جملی پوری محبت سے پنے ہونٹوں پر رکھ لی زبان تک مٹھاس محسوس کی حلق تک اتار کر وہاں پہ سے دکھ کا کام تمام کیا میں نے ہوت کو سمجھا لیا ہے کہ تم مجھ سے کبھی دور نہیں ہو سکتے بھلا روخ بھی ہے جسم سے الگ ہو سکتی ہے کیا سوائے اس کی زندگی حپن ہو جائے اگر کبھی ہم الگ ہوئے تو وہ دن شاید ہمارا آخری ہو نہ تم مجھے اپنے بنا چھوڑ سکتے ہو نہ میں ٹھیک ہوں اب تمہاری محبت میری طاقت ہے داران کو اس کی علجی باتیں سمجھ نہ ہی کیونکہ وہ داریہ کی قربت میں کچھ اور سمجھ نہ بھول جاتا اس وقت بھی سے داریہ سے راحت محسوس ہو رہی تھی اس کی جسم سے اس کی سانسوں سے اس کی آنکھوں سے اس کی ہاتھوں کی ملائم پوروں سے اس کی خوشبو سے داریہ جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو مجھے مشکل باتیں اور لفظ سمجھ نہیں آتے آسان الفاظ میں بتاؤ کیا ہوا ہے وہ جو اس کی کردن میں بائیں پہلائے اس کو محسوس کر رہی تھی علجے سوال پر ہنسی پیار ہوا ہے ایک بار پھر تم سے اس کی دھڑکنیں بڑھا دیتی وہ آغازے پہ خودی ہوتھ کر بیٹھی وہ اس کی تیوروں سے ہوف کھانے لگا وہ اس سے بہکا رہی تھی کام ہے مجھے ایک اس طرف لے کر جا رہی ہو وہ بمشکل سر جٹک کر چڑیل کے شکنجے سے نکلا جبکہ وہ اس کے باغنے کے انداز پر مسرور ہوئی اپنی طرف اچھانا باتیں تو کرنے تو ذرا سا میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوں تمہیں باغنے کی پڑ جاتی ہے شوہر تو ترستے ہیں بیوی کی لفٹ کو اور ایک میرا بندہ ہے لڑکیوں کی طرح دامن بچاتا ہے داران کے سمٹے انداز پر وہ دگنی فدا تھی اتنا بچ بچاتے بھی اگر وہی کارنامہ کر چکا تھا تو داریا تو داران کی جنونی پن کو سوچ کر ویسے ہی جر جری لے گئی اپنا فیوچر بچوں کی کر کر ٹیم تک سوچ لیا اور لاحول پڑھ کر یہ فضول حیال جٹکا میری حسینہ میں دامن جتنا بچالو تم نے مجھے میرا کہیں سے نہیں چھوڑا درتا ہوں تمہیں جذبات میں اگر غائب نہ کر دوں جانتی ہونا ایکسٹرارومانٹک آدمی اور یہ تمہارے لیے ہی مشکل بن سکتا ہے وہ اسے جس بارے وان کر رہا تھا داریا اندر ہی اندر اسے فلاتون کے کارنامے پر اترا رہی تھی دل تو ہنسنے پر مچل رہا تھا پر خود پر کنٹرول کر رہی تھی اچھا کیسی مشکل شوہر جی وہ شرارت سی آنکھوں میں برے کسی اور ہی موڈ میں تھی اتنی خوش کے داران کو حیرت گیر رہی تھی زیادہ بی بی نہ بنو شوہر جی کی سکی ماہر شاہ کہتی ہی اچھی لگتی ہو کچھ اور بولتی ہو تو کسی اور کی بی بی لگتی ہو داران نے جب مو بگاڑ کر جب کہا تو اس کے ہنٹوں پر اس فضول بات پر ہاتھ مار گئی بچارہ اس تشدد پر کراہ کر رہ گیا اللہ نہ کرے میں کسی جہام بھی کسی اور کی بنو مجھے یہاں تم ملے تو اس جہام بھی زد کر کے تمہیں ہی اپنا بناوں گی یاد رکھنا میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑنے والی وہ بھی تو اسے اپنے نام لگوانے پر تلی تھی وہ اسے والہانہ نگاہوں سے تکتہ شوخ مسکر آیا اچھا اگر جنت چلی گئی تم کسی ایک اچھے کام پر تو تمہیں خورا پسند آ گیا کوئی پھر مجھے گاز بھی نہیں ڈال دی تمہیں تاران نے بڑے جیلس ہو کر پوچھا جبکہ خورا لفظ داریا نے پہلی بار سنا تب ہی کھل کھلا اٹھی دیکھو جب میرے پاس میرا اپنا پرسنل خورا ہوا تو کیسے کسی اور کی طرف یہ لڑکی دیکھ پائے گی تم نہ اس پر بھی جل جاؤ سڑو تاران کی چہرے سی پر وہ تب کر بولی تو موسوف اس کے بالوں میں گستے کردن میں چہرہ گسیر کا شدت پڑا لمس کردن کی جاب جاب بکھیرنے لگے کہ داریا کتنے پر ہی جان لبوں پر آگئی ماہیر وہ اس کو ٹوکتی من منائی تو موسوف اس کے ریشوی بالوں کی کٹاؤں سے مدھوش سباہی نکلے مجھے اسی داریا بہت پسند ہے زندگی سے بری ہنستی مسکراتی تمہارے آنسوں یہاں میرے سینے پر تپش دیتے ہیں داریا میں جب تمہاری بھیگی آنکھیں دیکھتا ہوں تو دل پر سخت پکڑ جم جاتی ہے کوئی احساس کا لے جا نوچ لیتا ہے پلیس تم مسکراتی رہا کرو کتنی پیاری لگتی ہو مسکراتے ہوئے جیسے دنیا کی ساری خوشی ان سنہری آنکھوں میں میں آبسی ہو دنیا کے سارے خوبصورت رنگ اس چہرے نے چرالی ہیں ہوں اور ساری نرمیہ ان ہونٹوں نے پا لی ہوں یہ چہرہ یہ مسکراتا ہوا میری فلورنس کا چہرہ روح کے رفیق کی طرح وقتیں کذاکی تکلیف بھی بھلا سکتا ہے دفتن وہ محبت اس ضرور سے برا جذباتیت نے اس کی خوبصورت آواز اور ہوشلحان کر دی باری لہجہ داریا کے نادیدہ حرارت پیدا کرنے لگا پر وہ آہری جملہ داریا کے لیے انگارہ تھا اتنے پیارے اثار میں مرنا مارنا ضرور لانا تھا بتمیز ہو تم فہشی درندے آہری بات پر اس کے بال بکھیرتی روٹ گئی اس کی ٹھوڑی پر دان کھڑے اس کے سر کو کھانے لگی پر جب موں میں اس کے گنے سر کے بال آئے تو برا موں بنائے پیچھے ہوئی تو دونوں ہی ہس پڑے کھاؤ کھاؤ دماغ تو چاڑی چکی ہو گنجا بھی کر دو نوچ لو شاباش بال بھی وہ بھی تو اپنے نام کا ایک تھا داریا کو خوب شرم دلائی پر اسے آئی نہیں تبھی بالوں کو چھوڑے اس کے کان پر بائٹ کرتی اکتم سوفے پر گرا دی گئی لمحہ لگا تھا داران اس پر ہاوی ہوا یہ چھیڑ دیا کان کو نہیں جھونا چاہیے تھا اس کا کنیکشن گلت جگہ جڑا ہے وہ اسے ہوتھ پر جھگتا دیکھے جیسے اپنے پیٹ پر بہتیار بچاؤں کو ہاتھ رک گئی داران نے اس کے ہاتھ کو نوٹس کیا پر داریا کو فیل ہونے نہ دیا بس ایک بےہت جسارت ہی کرتا واپس پرے ہوا وہ کھل کھلاتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی تم اور تمہارے کنیکشنز وہ ہزدی ہوئے اٹھی تو داران نے بھی اٹھ کر سبازوں میں دیرے سے بڑا داریا نے اس کی کردن کی طرح پیار سبازوں لپیٹے تھوڑا پیار کر لوں داران نے اس کی گال سے گال جوڑی تو وہ شرم سے پل گیا جب کھاتی اس کے گلے لپٹ گئی تھوڑا نہیں ماہر اس کے کان میں استحقاق سے بولی داران کے قدم بیٹھ کی طرح بڑھاتے ہوئے اس کی سانسوں پر تسلط جمالی اور یوں سر جٹکا جیسے کہہ رہا ہو چل باغ جاری ہے جی تو کیسا لگا سرپریز یہ جو داریا چھپا رہی ہے کیا حیال ہے چھپا سکے داران کو شک ہو گیا پر وہ بھی ڈی کے ہے چالاک تو کچھ کر ہی لے کی کیونکہ کل بہت مزے کی اپیسوٹ ہونے والی ہے اس بارے میں اور بھی کس گریول ویلا انٹری سپیشل ہے تو تیار ہو جائیں مزے دار سے سنسنی ہیز واقعات کھٹی مٹی شرارت اور فل ایکشن اور تھرل کے لیے اچھا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر سب گریول ویلا چلے جائیں گے تو داران کی کیا ڈیوٹی ہوگی سوچیں وہ کیا بن کر جائے گا یہ بہت مزے دار ہوگا ہسنے کے لیے بھی تیار رہیں بیس سین ضرور بتائیں چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر کس مل سکے تو ملتے ہیں پھر ہم سکسٹی سیون اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آج تو مزے دار اور چھے چھے تفسر ہونے چاہیے